کہتے لی ہاتھ باہر نکالا اور نویہ ازار لوگوں کی موجودگی میں بوسا دیا اور ان دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تب میں پھڑ لی گال میں کہا عبدالقادر جلانی نے کیوں نہیں چومیا ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا بدبخت اور منوس ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک نکلے اور وہ چون نہ سکے اس سے بڑا تو مردود کوئی نہیں ہے تو یہ شیخ عبدالقادر جلانی کو بدرام کر رہے ہو یا ان کی عزت افضائی کر رہے ہو سرکار یہ ہاتھ کبھی نکلا اٹھاؤ بخاری سیدنا عمر کہتے ہیں وان زیرو وان زیرو نمبر حدیث اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تری طرح متوجہ ہوتے تھے اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لائیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی انہوں نے تنی کا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک نکالیں کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب آپ قبر اتر سے باہر تھے تو ایک دن میں نے آپ کو سفر میں کھانا اور پانی جمع کر کے دیا آپ نے دعا برکت کی فرمائی اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے تو یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک میرے اس پیالے میں رکھیں اگر حضرت عمر کے لیے ہاتھ نہیں نکلا تو سرکار میں کیوں نہ کہوں کہ میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں تیرہ رفاہیت ہے شاہ ہی کوئی نہیں یہ کمپیریزن رجال اللہ میرے حالہ مفتی صاحب تو عڈی تب یہ صاف ہو جائے گی انشاءاللہ عامدہ رجال اللہ نال اویو اے اوہ بندہ جے جو درس نظامی کے آخری درس کے اندر عوام الناس میں بیٹھ کے پتہ کیا بتا رہا ہے کہ امام انیفہ کو گناہ دلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے حضرت امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے بضو کرتے تھے لوگ تو ان کو بضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر عزباللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے وہ چلتا ہوئے نظر آتا تھا حضرت امام ابو حنیفہ اللہ تعالی نے یہ کشف کا اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائے مستعمل ناپاک ہے وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہیں تو انہیں کہہ دیا کہ مائے مستعمل ناپاک ہے جو بریلویوں کو حضور کا علم غیب ماننے کے اوپر کہیں کہ یہ لوگ بدتی ہیں اپنے بابی کا علم غیب ماننے میں کیونکہ وہ شیخ زکریہ کاندلوی نے لکھ دیا ہوا ہے فضال مال کے اندر اور پھر آگے اس پہ نہیں کہتے ان کو پتہ چل جاتا تھا کونسا حرام کیا کونسا مکرو کونسا اور سادھ ایک بیٹھا وہ لکمہ بھی دے رہا ہے سادھ ایک بندہ وہ بھول گئے نا وہ لکمہ بھی دے رہا ہے اور چھڑ دیو تو آڈا کوئی بزرگ میرا میکینیکل انجیننگ دا فرمولا میں لکھ کے دیا نا زندہ یا مردہ پڑ کے نہیں سنا سکتا مشین ڈیزائن دا کوئی فرمولا یا میکینیکس او میٹیرز دا چھڑ دیو